اسلام علیکم موزیز دوستو میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوریکل ورلڈ دوستو اسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور تاریخی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو یوں تو دنیا میں اجائبات کی کوئی کمی نہیں لیکن جن ساتھ اجائبات کا ہم ذکر کرنی جا رہے ہیں یہ ایسے اجائبات ہیں جن پر مائرین نے مہر تصدیق صد کی ہے ان میں احرام مصر بابل کے معلق بیوات زیس کا مجسمہ آرٹیمس کا مندر اہلی کارناسس و موسولس کا مقبرہ ریہوڈس کا مجسمہ اور اسکندریہ کا لائٹ آوس شامل ہیں دوستو مصر کے تین احراموں خوفو خفرا اور مینکاورا کا گروہ جو کائرہ کے باہر گیزہ کے مقام پر واقع ہے سب سے بڑے حرم خوفو کی بلندی ابتدا میں چار سو بیاسی فٹ تھی جو ایک منزل گرنے سے اب اندازن چار سو پچاس فٹ رہ گئی ہے خفرا کا حرم چار سو اٹالیس فٹ بلند ہے اس کی اصل بلندی چار سو اکاتر فٹ تھی لیکن کچھ حصہ منازم ہونے کی وجہ سے چار سو اٹالیس فٹ رہ گئی مینکاورا کا احرام دو سو تیرہ فٹ کا ہے دوستو یہ دو سو تیرہ اکا گکوے پر پھیلے ہوئے تھے بڑے احرام سے تئیس لاکھ بلاک استعمال کیے گئے ہیں ہر ایک بلاک کا وزن ڈھائی چند اور جسامت چالیس مکہ فٹ ہے انہیں مصری حکمرانوں نے تعمیر درویا تھا چھبیس نوے قبل مسیح میں تعمیر ہونے والے یہ احرام ابھی تک موجود ہیں دوستو بابل کے مولک باغات پانچ باغات کا ایک گروہ تھا جسے بادشاہ بفت نصر نے چھ سو قبل مسیح میں اپنی ملکہ موہیہ کو خوش کرنے کے لیے تعمیر کرایا تھا یہ سطح زمین سے 75 سے ان سو فٹ کی بلندی پر لگائے گئے بابل کے صوفہ ہستی سے مٹنے کے بعد یہ باغات بھی ختم ہو گئے عزیز دوستو زیس کا مجسمہ 432 قبل مسیح میں یونان کے چورہ آفات مجسمہ ساز ایڈیس نے سونے اور ہاتھی دانس سے بنایا تھا اس کی بلندی 42 فٹ تھی 474 اسوی میں یہ آگ لگنے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تھا دوستو آرٹیمس کا مندر اور خوبصورت مجسمہ 325 قبل مسیح میں یونان میں ایفیسس کے مقام پر بنایا گیا اس کا بنیادی رقبہ 400 مربع پڑتا یہ سو ستونوں پر استعداد اور ساٹھ فٹ بلند تھا یہ مجسمہ ایک دیوی کے عزاز میں بنایا گیا تھا لیکن 262 اسی میں گاتھوں نے اسے جلا کر ختم کر دیا معزز ناظرین موسولس کا خوبصورت مقبرہ اس کی بیوی ملکہ آرٹیمیشیا نے اپنے خاون شاہ موسولس کی یاد میں ایشیا کوچک جس کا اس وقت کاریا نامتہ میں تعمیر کرایا شاہ موسولس کا انتقال 353 قبل مسیح میں ہوا تھا اور اس کے کچھ آثار آج بھی برٹش میوزیم میں محفوظ ہیں دوستو روڈز کا مجسمہ لینڈز کے مجسم ساز تیرس نے 282 سے 292 قبل مسیح میں بنایا دوستو کانسی کا بنا ہوا بھورے رنگ کا 117 فٹ لمبا یہ مجسمہ سورج دیوتا کی ترجمانی کرتا تھا اسے مندر کا ریوڈز پر نصب کیا گیا تھا پھر جب 324 قبل مسیح میں زلزلہ آیا تو وہ تباہ ہو گیا اور اب اس کے آثار بھی باقی نہیں دوستو اسکندریہ کا روشنی کا مینار خلیج اسکندریہ مصر میں 285 تا 246 قبل مسیح میں شاہ بطلی مسلم نے تعمیر کرایا تھا اس کی بلندی 400 فٹ اور 100 مربع فٹ کی بلندی پر استعداد تھا اسے 400 عیسوی اور 1255 عیسوی کے زلزلوں نے تباہ کر دیا دوستو یہ تھی ہماری قدیم اجابات پر مبنی تحقیق امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو ہماری آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں